میں پکیر آدمی ہوں جولہ لے کے آیا ہوں جولہ لے کے چلے جاتا ہوں نریندر مہدی جی بارہ بجے جھوٹ بلے گا امیشہ دو بجے جھوٹ بلے گا ندہ چھار بجے جھوٹ بلے گا ان کا سارے آرے سے چڑی والے شام میں پورا جھوٹ بولنے کا کام کرتا ہے اس گنگے بیرے نکم میں سرکار نے جو پیپر لیگ سرکار جو لیگ کے اندر پردان نے اتنی پیپر لیگ کروایا ان لوگ نے سرکار نے سات سال میں ستر پیپر لیگ کیا ہے پیپر لیگ کا جو ماسٹر پیس میرر وہ ہے پردیب جوشی ینٹی اے کا چیرمن ہے جو پیپر لیگ کے معاملے میں ان کا نام لیک اندر پارٹی یہ لیگ کے علاوہ سب کچھ ہر جگہ لیگ ہو جاتا ہے رام اندیرہ میں بھی لیگ ہو رہا ہے دیس کا سارے ائرپورٹ لیگ ہو رہا ہے وہ ان کا اندے بارت ٹرین وہ تو روز لیگ ہو رہا ہے تو نئے لیگ سرکار کو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے ناک کے نیچے یہ ساری چیز ہو رہا ہے آپ دردراشتر جیسے آگ کو پٹی بان کے بھیٹا ہے سارے سنگٹن ایک منچ میں یہاں آکے جو گنگی بیرے نکم میں سرکار جو سوئی ہوا ہے سرکار کو جگہنے کا کام جو انڈیا یوتھ فرنٹ نے آج کیا ہے اس کارکرم میں جو وشیش طور سے کیرلا سے ہمارا بیچ میں آیا مسلم لیگ کا ایک ایسے پریوار پورا دیش میں جو راجنیتک چوڑ کے پورا دیش میں کوئی بھی سمسیہ میں ہوتا ہے ان کے امیشہ مدد کرنے میں پہلا لین میں کڑا رہتا ہے آپ سب کو پتا ہے کچھی شڑوں میں سپریم کورٹ کا پیسلہ آنے والا ہے ہم کو پورا امید ہے سپریم کورٹ کے اوپر پیسلہ اس دیش کا چاتر کے اور اس دیش کے تمام ایسے سنگٹن لگات لگتار جو لڑائی لڑ رہے ان کو نیای ملنے کا پیسلہ آ جائے گا اس گنگے بیرے نکم میں سرکار نے جو پیپر لیگ سرکار جو لیگ کے اندر پردان نے اتنی پیپر لیگ کروایا ان لوگ نے سرکار نے سات سال میں ستر پیپر لیگ کیا ہے بی جے پی کا جو پیپر لیگ کا چیرمین ہے اس کا اتیاس آپ مدیہ پردیش میں وہ انچارس تھا کتنے پیپر لیگ ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں چتیس گڑ میں کتنے پیپر لیگ ہوا اس کا انچار پردیب جوشی تھا یہاں دلی میں پچھلے سات سال میں جو پیپر لیگ ہو رہا ہے اس کے سارے جمعہ واری بی جے پی اور یہ پردیب جوشی ایڈکیشن مینسٹر درمیندر پردان لیکیندر پردان یہ لوگ نے نام بدلنے میں مہیر لوگیں نام ہم بدلتے ہیں یہ لوگ نے دیس کو گمراہنے کے لیے کچھ نام بدل رہے ہیں جو پیپر لیگ کے معاملے میں ان کا نام لیکیندر پردان لیکیندر پارٹی یہ لیگ کے علاوہ سب کچھ ہر جگہ لیک ہو جاتا ہے ان کا رامندیرہ میں بھی لیک ہو رہے ہیں دیس کا سارے ائرپورٹ لیک ہو رہے ہیں وہ ان کا اندے بارٹ ٹرین وہ تو روز لیک ہو رہے ہیں تو نئے لیک سرکار کو میں کہنا چاہتا ہوں آج پہ سلا جو بھی ہوگا اس کیلئے ہم سوکار کریں گے بٹ میں سارے سنگٹن کا پدادی کاری آیا میں آپ سے گجارش کرتا ہوں یہ لڑائی آج قتم نہیں ہوگا یہ لڑائی لگتار ہم لوگوں کو جاری رکھنا ہے ان کا سارے منتری منڈل آنے والے دن میں کئی بھی سڑک پہ آئے گا ان کو کالا جنڈا دکھانے کا کام انڈیا گڑ بندن انڈیا یوٹ فرنٹ کر کے دکھانے کا کام اور اس دیس کا جو 33 لاکھ بچے کے ساتھ جو انجسٹس کیا ہے ان لوگوں کو جب تک نیاہی نہیں ملے گا تب تک لڑائی جاری رکھیں گے میں اس مند سے ناریندر موڈی جی کو میں بولنا چاہتا ہوں موڈی صاحب اگلا آپ کا من کی بات میں اس دیس کا چاتر کو معافی مانگنا چاہئے کیوں آپ کے ناک کے نیچے یہ ساری چیز ہو رہا ہے آپ دردراشتر جیسے آپ کو پٹی بان کے بھیٹا ہے آپ کا کیا ہوا نتیجہ پتر پردیس میں چار سو پار کہتے تھے ان لوگوں کا آلت کیا ہوا آپ سب دیکھا ہے ادرنیا ہمارا راہول گاندی جی لگتار اس دیس کا سمیدان کو بچانے کیلئے لوگتانتر کو بچانے کیلئے پارلیمنٹ میں یلو پی بننے کے بعد لگتار آواز اٹھانے کا کام کیا بٹ بی جے پی والے نے راہول جی کا بات کو لے کے گمرا پیرا کے ان کا وارڈ سپ انورسٹی ہے اس کا چیئرمن میں ان کا جھوٹ ملویہ گوبر پاترہ یہ سارے ملکے شام کو ٹی وی میں زیر فیکنا ان کے وارڈ سپ ان کا وہ انورسٹی وارڈ سپ میں کچھ گمرا پیرا کے تو پورا دیش میں ان لوگ نے بھیجنے کا کام کیا دیش کا جنتہ کو سمجھ میں آگیا یہ بچ پاپ پارٹی اس دیش کا کوئی ورک کے اتنے نہیں ہے پچھلے دس سال میں کسی کا آواز اٹھنے نہیں دیا پارلیمنٹ میں کسی کا آواز اٹھنے نہیں دیا اب یہ راہول گاندی جی اللو پی بنایا ہے انڈیا گٹ بند نہیں تنی سٹرونگ ہے تو ہر وشو کا ہر یو ہوا کا ہر چاتر کا کسان کا مائلہ کا سب کا آواز پارلیمنٹ میں ان کو سننا پڑے گا اور لگتار ہم لوگ بھی کندے سے کندے ملا کے جو بھی مدہ ہے شارٹ ٹائم میں شارٹ ٹائم میں اتنے بہت بڑی سنکھیا پہ سارے سنگٹن کا لوگ آئے اور نارندر موڈی جی کو میں کہنا چاہتا ہوں میں پکیر آدمی ہوں جولہ لے کے آیا ہوں جولہ لے کے چلے جاتا ہوں آپ کا جولہ آدھا آپ کے پاس آیا ہے آدھا جولہ بچھائے وہ آدھا جولہ مہاراشٹرا اریانہ جرکن اور جمہ کشمیر کے چناؤں کے بعد آپ کو جولہ دیں گے جولہ لے کے کہاں جانا نیرو موڈی کے پاس للیت موڈی کے پاس ویجائی ملیہ کے پاس میول چوکسی کے پاس جانا آپ کو تئی کرنا ہے جولہ آپ کو تیارے آپ کا سارے بات جھوٹ نکلا ہے سارے بات جھوٹ نکلا ہے کیوں میں اس دیش کو جھکنے نہیں دوں گا اس دیش کو بکنے نہیں دوں گا تمام باتیں کیا ہے آج پورا دنیا میں دیش کو لے کے کس طریقے سے ٹپنی کر رہا ہے جو اس دیش کا جو ڈاکٹر اور انجینئر کو پورا ویدیش میں کتنی ریسپیکٹ ملتا تھا جو آنے والے اس دیش کا فیوچر ڈاکٹر اور انجینئر اور لچرر کے ساتھ آپ نے کیا کیا یہ ساری پتہ ہی پورا اس دیش کا ایڈیوکیشن سسٹم کو آپ لوگ نے کمجور کرنے کیلئے کوشش کیا جو دیش کا جنت کو بھی سمجھ میں آ گیا موڈی جی آپ کے پاس سمجھ کم ہے آپ کو سمجھو آپ کتنے سمجھ آپ رہے اس دیش کو بیشنے کے علاوہ آپ نے کبھی دوستوں کا ان کے کچھ دوستوں کیلئے ان کا دوست نبانے کا کام اور اس دیش کو بیشنے کا کام آپ نے کیا کام اس کیلئے تو کوئی معاف نہیں کرے گا اس دیش کا جنت جو انڈیا گٹ بندن ایک مددے سے نہیں لڑائی لڑیں جو اگنی ویر کا مددہ جو کس طریقے سے پورا صدن میں جھوٹ بولا گیا جو اگنی ویر شہید ہوا ان کو یک کروڑ روپے دیا گیا کر صدن میں بری صدن میں آپ نے جھوٹ بولا ہے ہم جانتا ہے نریندر مہدی جی 12 بجے جھوٹ بولے گا امیش شاہ دو بجے جھوٹ بولے گا نڈ چھار بجے جھوٹ بولے گا ان سارے رس چڑڈی والے شام میں پورا جھوٹ بولنے کا کام کرتا ہے آپ صدن میں آپ لوگ نے جو جھوٹ بولا ہے وہ جو شہید ہوا ہے اگدیویر کا اس کو 48 لاکھ انسورنس کا پیسہ ملا ہے آپ نے انسورنس پیسہ کو بھی سرکار نے دیا کر جھوٹ بولا ہے جلدی سے جلدی وہ پیسہ ملنا ہے جب تک نہیں دے گا تب تک ہم لوگ بھی ہم بھی کیسے بیٹیں گے ہم بھی دیکھتے رہتا ہے جلدی سے جلدی دو چیز کرنا ہے ایک منٹ دو چیز سرکار کو کرنا ہے پہلا چیز جو بھی پیپر لیک ہو رہا ہے بار بار اس کو لے لے نہیں آئے گا تب تک ہمارا لڑائی جاری رکھیں گے اور اگنی ویر کو جب تک بند نہیں کرے گا تب تک بھی ہم لوگ کا لڑائی اس دیش کا کوئی بھی ورگو کسانو مائیڑا چاترو یوہ ہو جو سال میں دو کروڑ کا نوکری کا وعدہ کیا تھا ہر ریشو پہ انڈیا گٹ بند انڈیا یو سارے فرنٹل کا کارے کرتا اپنے اپنے سٹیٹ میں بھی لڑائی لڑیں اور دل میں بھی آنے والے دن میں بہت بڑی لیول پہ لڑائی لڑنا اور نیای دلانہ جیسٹس دلانے کا کام ہم لوگ کریں گے آپ سب کو پتا ہے بیجے پی والے جھوٹ بولنے کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے ان کا سارا چورن کتم ہو چکا ہے میں دیش کا یو اور چاتر کو بولتا ہوں یہ نریندر موہدی کا چورن چاٹنا بند کر دو ان کو ڈاٹنے کا کام آپ کو کر نا ہے ان کا چورن اور بابا راب دیو کا چورن دونوں یکی ہے دونوں فراڑ ہے ہم آج دیکھیں گے جو سپریم کورٹ کا کوئی بھی پیس لائے گا اس کے بعد ہم لوگ نے جو بھی ہم سب لوگ مل کے اور روڈ میپ کریں گے لڑائی جاری رکھیں گے ہم لڑیں گے ہم لڑیں گے ہم لڑیں گے گے